نمسکار سواگتہ آپ کا کوبرا پوسٹ انڈیپٹ میں اور آج کا مدہ ہے سماجوادی پارٹی میں رار تکرار جی ہاں یوپی کا سب سے بڑا سیاسی کنبہ اور اس کنبے میں سب سے بڑی جنگ جو اب کس مقام پر جا کر رکے گی یہ سب قیاس لگا رہے ہیں کہ آخر اب کیا انجام ہوگا ایک طرف چاچا شیوپال ہے تو دوسری طرف سی ایم اخلیش ہیں کس کی جیت ہوگی اور کسے ملے گی ہار یہ اب سب سے بڑا سوال ہے یوپی کے ہر خاص عام کی زمان پر اس پر آج گمبیردہ سے چرچہ کریں گے اور چرچہ میں ہمارے ساتھ دیں گے ہمارے پولٹیکل ایکسپرٹ روی پرکاش روی پرکاش ہمیں بتائیں گے کہ آخر سیاست میں یہ کیسا موڑ آ گیا ہے جس نے سماجوادی پارٹیے کنبے کو جھگجور کر رکھ دیا ہے تو روی سب سے پہلا سوال اس جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی پچھلے کئی مہینوں سے مدہ گرمایا ہوا ہے کہ سماجوادی ٹھوٹ جائے گی یا بچے گی تو اگر بات کریں پرانی چیز کی کہ آخر کہاں سے اس رار کی شروعات ہوئی تو وہ بتائیں گے دیکھئے شروع سے ہی جب سماجوادی پارٹی پچھلے الیکشن میں اکھلیش کو مخمتری بنایا گیا لیکن شیوپال کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید مجھے وہ پوست مل جائے مخمتری بننا چاہ رہے تھے شیوپال لیکن ان کو بنایا نہیں گیا اور ان کو بڑھاوا دینے کام میرے انداز سے عمر سنگھ نے کیا کہ انہوں نے دکھایا کہ آپ بڑھے ہیں آپ نے پارٹی کے لیے اتنا سارا کچھ کیا ہے لیکن آپ کو وہ پوست نہیں دیا گیا چار دن کا آیا لڑکا آپ کے ہاتھ سے ستا لے کے نکل گیا اور آپ تماشبین بنے رہے بلکل اس کے بعد لیکن یہ تھا کہ ابھی جو الیکشن ہے جو پریزنٹ ٹائم ہے اس میں ملائم سنگھ اس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ شیوپال کے طرف دیکھنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ شیوپال کے ساتھ نہیں دیکھتے تو پارٹی کہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے گی شیوپال یادو بلکل مطلب فائنل ڈیسیزن کر کے بیٹھے کہ اگر بھائی کا سپورٹ ملتا ہے یا میری بات پارٹی میں مانی جاتی ہے تو میں پارٹی میں رہوں گا نہیں تو میں کنارہ ہو جاؤں گا اور جسے یہ ہوگا کہ سمجھ باڑی پارٹی کو بہت نقصان ہوگا چناؤں میں جتنا مشکل ہو جائے گا اور کہیں یہ ہو جائے گا کہ یہ باپ بیٹھے کی پارٹی ہے جس طرح ایسے کانگریس پہ ایک تیل لگ چکا ہے کہ پردادا سے دادا دادا سے نانی نانی کے بعد ماں اور ماں کے بعد بھینڈا اس طرح سے یہ ہو جائے گا پریبار تو آلیڈ ہے نا وہ تو اپنے بھائی ابھی بھی تو پریبار بھائی ہے ہی نا بھائی اس لگے بھائی ہیں ان کے تو یہ ہے کہ سرکار میں اتنے مجھوز ستھیتے میں نہیں تھے تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے پارٹی میں مجھوز ستھیتی میں لایا گیا پارٹی ادھیکش بھی اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ ان کو یہ لگے کہ نہیں آپ بھی پارٹی کے لیے ہیں اتنے بڑے جیس لیے ان کو پارٹی ادھیکش جو اتر پردیش کا پارٹی ادھیکش بنایا گیا تو یہ باتیں تو پہلے سے تھی اچھا جہاں تک پریجنٹ ٹائم کی بات ہے تو آن کے لیے شروع سے یہ کہتے ہیں دیکھیں جب لڑائی ان کی چل رہی تھی جب بیچ میں یہ جو مدہ آیا تھا جب منچ پہ بھی آپس میں دونوں کے بیچ کافی گہمہ گہمی ہوئی تھی تب اکھلیش نے یہ کہا تھا کہ میں سرکار میں مکھ منتری ہوں میرے چہرے پر چناؤ لڑا جا رہا ہے تو مجھے یہ ادھیکار ملے کہ کون آدمی کہاں سے کھڑا ہوگا جو کینیڈیڈیٹ سیلیکشن کی بات ہے وہ میں اپنے طریقے سے کروں بلکل شروع سے پرابلم یہی سے رہی ہے اور اکھلیش چاہ رہے ہیں ایسا لیکن شیوپال وہ اپنی مرجی سے وہ اپنے طریقے سے جو ٹکٹ باتنا چاہ رہے ہیں تو یہی پرابلم آئی اور اکھلیش ایک ساپ سوتری چھوی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں وہ وکاس کی راج نیتی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو ملائم سنگھ یادو اور جو شیوپال ہیں وہ جو ان کا پورانا طریقہ ہے وہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ مطلب جاتیواد اور مسلم اور یادو ووٹ لے کے اس طرح سے کر کے وہ جیت جائیں گے اسی وجہ سے وہ جو ابھی جو بہو بلی ہیں جن کو انہوں نے شامل کیا جس کا ویروت کیا تھا اکھلیش نے ان کو بھی شامل اسی نظریہ سے کیا گیا کہ مسلم ووٹ ملے گا تو جیتیں گے ملائم کو اور شیوپال کو لگتا ہے کہ وکاس کی راج نیتی کر کے یو پی میں ہم چناؤں نہیں جیت سکتے لیکن اکھلیش کو بھروسہ ہے کہ ہم وکاس کی راج نیتی کر کے اور جیسا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وکاس پر چناؤں لڑیں گے وکاس ہی ہمارا مین مددہ ہوگا اس طرح سے کہیں نہ کہیں گڑ بندن کو لے کے بھی تقرار تھی کہ کانگریش سے گڑ بندن کیا جائے نہ کیا جائے جو اکھلیش ہے وہ ایک سیف سائیڈ رکھ کے چلنا چاہتے ہیں کہ کانگریش سے وہ بنا کے رکھیں ہو سکتا ہے گڑ بندن کس دریئے سنکار بنانی پڑ جائے اپنے ایک طرفہ چناؤں لڑیں گے اور ایک طرفہ جیت بھی حاصل کریں گے لیکن یہ بات آپ سمجھے کہ گڑ بندن کی بات جو ہوئی تھی وہ شیوپال کے ذریعے ہوئی تھی شیوپال سنگھ یادو یہ جیت سنگھ سے آ کر دلی میں ملے تھے جیڈیو ادھیک شہرد یادو سے ملے تھے تو بات چیت تو جو شروع ہوئی تھی وہ شیوپال سنگھ یادو نہیں شروع کی تھی اچھا اخیلیش نے اس ٹائم شاید ویروت کیا تھا جہاں تک مجھے آ دے انہوں نے کہا تھا کہ گڑ بندن نہیں ہم اکیلے چناؤ لڑیں گے اپنے دم پر چناؤ لڑیں گے اور جیت بھی سکتے ہیں جیتیں گے اپنے دم پر تو یہ بات تو تب چل رہی تھی لیکن اب ایسا لوگوں مطلب ماند رہے ہیں کہ اگر اخیلیش یہ الگ ہو کے جاتے ہیں جیسے انہوں نے اپنا کانیڈیٹ گھوشید کیا ہے شیوپال نے الگ اپنے کانیڈیٹ گھوشید کیا ہے تو اس میں یہ مانا جا رہے کہ اگر وہ اپنے طریقے جیسے اچھا یہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اخیلیش جو پارٹی ورکر ہیں وہ اخیلیش کے ساتھ ہیں جو نوزوان ہیں جو نوزوان ہیں ساتھ ہیں تو اخیلیش کو یہ حوصلہ ہے کہ یہ ہمارے پیچھے ہیں اچھا اخیلیش ان کا منوبل نہیں توڑنا چاہتے اگر وہ بیک فوٹ پر آتے ہیں اور شیوپال کے پاکش جو کہہ رہے ہیں ان کے جاریے کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا جاندھار اور جو یوٹھ میں جو ان کا وہ پکڑ ہے وہ کمزور پڑ سکتا ہے کہیں نہ کہیں تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو ان کے جو یوہ ورگ ہیں جو ان کے سپورٹ ہیں ان کے ساتھ مجبوتی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تیاری کرو انہوں نے اپنے کچھ گرتاؤں سے یہ کہا ہے کہ آپ تیاری کرو اور ہم چناؤں لڑیں گے چاہے الگ ہی کیوں نہ لڑنا پڑے دلچسپ بات ایک یہ بھی ہے روی کہ سماج باہدی پارٹی میں اگر تقرار پڑ جاتی ہے پارٹی دو پھار میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک اخلیش دھڑا ہے ایک شیوپال دھڑا ہے اگلے چناؤں میں کیسے دیکھتے ہیں کیا اثر پڑے گا پارٹی پر تو اثر کیا بکھار جائے گی پارٹی اگر دونوں کا ووٹ بینک ایک ہے دونوں ایک ہی جاندھار کے لیے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ووٹ تو بڑھ جائے گی تو سپا تو ختم یہ سماج باہدی پارٹی پھر جتنے کے سب ویسے بھی بہت مشکل ہے چناؤں میں اس بار کے چناؤں میں سپا کا جتنا بہت مشکل ہے یہ ایک اور فیکٹ ہے کہ یوپی میں جو جنتا ہے وہ اخلیش کو سپورٹ کر رہی ہے اچھا کاشت سے اوپر اٹھ کے اکلیش کے ساتھ ہیں یہ ہے جہاں تک گراؤنڈ لیول پہ ہیں لیکن جو یہ شیوپال سنگھ یادو کا یا جو مولایم سنگھ کا پورانا جو ریکارڈ رہا ہے اور یہ جو مطلب یہ گنڈے ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کے سمرتھن لینے والی بات جو ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنے والی بات ہے ان وجہوں سے وہ چیڑ ہے پارٹی سے لوگوں کی لیکن جو نوجوان ہے چاہے وہ کسی بھی جات کا ہو اکلیش کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے بہت سارے لوگوں کا جہاں تک میری خود بات ہوئی ہے کئی لوگوں سے ان کا کہنا ہے کہ اکلیش اگر اپنے دم پر چنو لڑتے ہیں تو شاید میں بی جے پی کو یا دوسرے پارٹی کو ووٹ نہ کر کے اکلیش کو ووٹ دوں تو یہ بات ہے لیکن وہ کتنا ووٹ میں بدل جائے جو بول رہے ہیں وہ کتنا ووٹ میں بدلے گا وہ کتنے ووٹ میں بدل پاتے ہیں یہ ایک بڑا سوال جیسے ہی رہی نے بتایا ایک سوال اور سب سے مہتپون سوال یہ ایک بہت امپورڈنٹ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بینہ اخلیش کے سماجوادی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بینہ اخلیش کے سماجوادی جیس طرح کی شیوپال پلٹے ہیں اپنے فیصلے سے انہوں نے کہا تھا نہیں بھئی کچھ مہینے پہلے کہا تھا جو چہرہ ہوں گے سماجوادی پارٹی ترسے سی ایم پت کا جو امیدوار ہوں گے وہ اخلیش ہوں گے لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جنتہ سے چنے گی ہم اسے سی ایم کنڈیٹ پنائیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک بھگاوٹ دیکھ گئی ہے تو ایسے میں بڑا سوال یہی ہے اور جس طرح سے پچھلے جنوں ملائم نے شیوپال کا ساتھ دیا ہے تو اگر اخلیش خود ہی پارٹی سے اور نکل جاتے ہیں اپنی منچہ سے تو بینہ اخلیش کے آپ سماجوادی کو کس طرح دیکھیں دیکھیں ملائم کے ساتھ بہت بڑی دوبیدہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ شیوپال کے ساتھ نہیں جاتے ہیں تو یہ چناؤں کا وقت ہے شیوپال بالکل الگ چلے جائیں گے جہاں تاکہ اخلیش کی بات ہے تو ان کو منا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں تو ان کے لیے بھائی کے ساتھ دیکھنا زیادہ مجبوری ہے ان کو اخلیش ساپ ساپ بولنی رہے لیکن ان کو اخلیش کو ہی مخمنتری بنتے ہوئے دیکھنا ہے یہ اگر وہ شیوپال کے ساتھ ہی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اخلیش کو سپورٹ کر رہے ہیں اچھا ایسی بھی باتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اخلیش الگ ہو کے چناؤ لڑے ٹھیک ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے پارٹی میں رہے ہیں لیکن وہ اپنے کانیڈیٹ کھڑے کرے بولو کہ تم کسی اور دل چناؤچن سے لڑو سماجوادی پارٹی الگ لڑے گی ان کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ تو ہے ہی وہ ان کو ووٹ دیں گے ہی کچھ سیٹے ادھر سے آئیں گی سماجوادی پارٹی سے آئیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اخلیش کا اپنا جانہ دھار ہے یوٹھ میں جو ان کا لوگ پریتا ہے اچھی پکڑ ہے ان کی وجہ سے یہ جو دوسرے جو ان کا ویروڈی سماجوادی پارٹی کے ویروڈی والے ہیں اگر ان کا ووٹ مل جاتا ہے تو پھر ادھر بھی کچھ سیٹے آ سکتی ہیں تو یہ ملا کے آگے تو مل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ مل کے پھر آگے وہ ساکار بنائے اس طریقے سے اچھا کچھ خبریں سامنے یہ بھی آ رہی ہیں جیسے کہ پہلے بھی یہ خبریں سامنے آئی تھی لگاتار اب دوبارہ ان خبروں کا دور تیز ہو گیا ہے کہ جو کچھ سماجوادی بھی بھارتی میں چل رہا ہے یہ محض ایک راجنیتی کے تہت ہو رہا ہے پارٹی کو ایک طرح سے یہ بھی دکھا رہا ہے کچھ لوگ کو یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی نے اسے اسٹنٹ کے طور پر استعمال کیا ہے کہ پارٹی کے اندر خانے سب کچھ نورمال ہے لیکن یہ نہیں ابھی اس لیول تک بلکل پبلیکلی اتنا جیادہ ہو تو یہ تو نہیں لگتا ہے آخر یہ شپال کے من میں ملال ہے ان کو چنگاری بھی لگائی جا رہی ہے پیچھے سے اس وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے بات سب سے بڑی ایک اور یہ ہے روی کہ آنے والے چناو ہیں دو مہینے بعد ہو سکتا ہے کہ یو پی میں چناو ہو جائیں جس طرح کی قیاس لگائے جا رہا ہے چار جنواری کو گھوشنا ہو سکتی ہے اور فروری لاس میں یا پھر مارچ کے شروعات میں چناو ہو جائے جیسا کی یو پی میں یو پی بورڈ کے اعزام گھوشت کیا گئے تاریخیں تیہ کی گئی تھی لیکن تاریخی چناواری پیچھا رہا دیگی یہ اعزام جس طرح سے پوسپونڈ کر جیے کہ اعزام نہیں ہو گے اس لیے شاہر بہت ممکن ہے کہ مارچ میں چناو ہو جائے اور اگر مارچ میں چناو ہوتے ہیں تو بڑا سوال یہ ہے کہ آخر آگے کیا ہوگا جو کچھ کنبے میں چل رہا ہے سماج وادی پارٹی میں جو جنگ چل رہی ہے جو لڑائی چل رہی ہے اس کا چناو پہ کیا کچھ اثر پڑے گا یہ بہت ہی ایک دلچسپ سوال ہے جس کا جواب ابھی شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ آخر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا چناو میں ان کا کیا کچھ اثر پڑے گا جو اب لڑائی ہے یہ دلچسپ ہوگی اور شاید اس کا پتہ چناو کے بعد ہی چل پائے گا تو روی کا سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتے ہیں روی نے ہمیں بہت محپنون جانکاریہ دی اور تمام چرچہ میں ہمارے ساتھ وہ بنے رہے اور اس کے ساتھ آج کے انڈپٹ میں بس اتنا ہی کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک اور بڑے مددے کے ساتھ اور گم بھیٹا سے ہوگا اس پر وچار تو آج کے انڈپٹ میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اور بنے رہیے کوبرا پوسٹ کے ساتھ نمسکار